موسیقی 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 کس نے رکھے میں کھا میں پیلی کے لیے الزام لگا رہے ہو اٹھا کٹا پیلوان رکھا ہے آپ نے ادھر کا رہائشی ہے رہائشی ہے وہ تو آپ کے ساتھ جانے چیل ہے آپ کا کون چیل ہے جیسے تم میرے بچے ہو ایسی وہ بچہ ہے یہ کھڑے ہیں سب بچے ہیں میرے تم نے کیسے الزام لگا رہے ہو میرے اوپر بچے ہیں تم نے بدماش رکھے میں مجھ پہ اٹیک کی ہے وہ نہیں کیا آپ نے خود میرے گیریوان پہ ہاتھ آلا میرے پاس دو سوالوں کا جواب دیتے ہیں آپ مسلمان ہیں نا مجھے کلمہ آتا ہے کیوں مارو جوتیاں نا مجھے نماز آتی ہے میں تو صرف مولا مولا کرتا ہوں مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں میں نے کہا نا کہ میں جو پڑھتا ہوں کلمہ نہیں پڑھا ہے اشد واللہ الہ الا اللہ وادہو لا شریک اللہ واشد ونہ محمدن عبدہو ورسول اللہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ مسلمان ہیں آپ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں آتا ہوں میں نے کوئی دکانیاں وہ نہیں کھولا وہ منجن بیچنے کا حساب کیا کھولا ہے میں صرف اپنی فقیر ہی کرتا ہوں نماز ضروری ہے کہ نہیں ہے جس اس کا اپنے کلمہ پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے نماز پڑھ کے کیا دے رہے ہو بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو دعا دیتے ہیں نا آپ کیا دعا دیتے ہیں نا میری بات میں آپ سے دعا دے میرا کر لیں پکڑ لیں میرا کر لیں میں نے تمہاری سوال کا جواب دیا نماز تم پڑھتے ہو نا تو کیوں تنگ کر رہے ہمارے جو نوجوان اور جو ہماری مائے بہنیں ہیں جن میں شعور نہیں ان کو شعور آجے کہ ہاں جی یہ لٹے رہ ملنگ ہیں ان سے بچتے پھرو تو میں کہتا ہوں مولا کے سکے بچتے پھرو جو آستانے بنا ایک میں جو آستانے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں جن ماں و بہنوں میں شعور نہیں ہوتا وہ مائے بہنے جاتی ہیں کہ بابا جی میری اولاد نہیں ہو رہی تو کچھ پڑ دو کیا ہوتا ہے ان کے پاس جاؤ نا کیا ہوتا ہے ان کے پاس جاؤ نا میرے میں تو ابھی بھی تو آٹے انتنے لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا گیا رہا مولا تو یہ تندرستی دیسے نہیں یہ کام ٹھیک ہے تو یہ کام جو خواتین جاتی ہیں یا جو چوریں ان کو پھڑو نا تو میرے مطے کیوں لگ رہے ہو میں تو جائل نیر آدمی ہوں میرے کبھی مجھے دیکھا تم نے یہاں پہ نہیں آپ کو کچھ نہیں کبھی تم نے مجھے میری یہ ڈھونگ بازی کیوں ہے بابا پائے کی ڈھونگ ہے آپ نے نبی کا کلمہ پڑا ہوئے یہ کڑے تو اسلام میں غیب ہوئے آرام ہے آرام ہے کڑے آرام ہے کڑے کڑا ہاتھ میں پہنی نہیں سکتے کڑے تو پہنی نہیں سکتے تو کہہ رہا ہے نا ٹھیک ہے نا میں تو نہیں کہہ رہا اسلام میں آیا دیکھ میرے پاس کیا چیز ہے غور سے دیکھ ماشاءاللہ آپ یہاں لکھا ہو ہے آلہ الحمدللہ اچھا ہی بات ہے نماز کو ماننے والے علی صاحب نماز پڑھنا اپنی قبر کے لیے لیکن یہ جائز ہے یہ چیز ہے اس سے تیرا تعلق کے آئی ہے تو میرا عشق ہے یہ میرا پیار ہے میں جو بھی کر کے رہوں میں نے آپ لوگ دوائے دیتی ہیں میں نے کس میں مہاں و بہنوں کو تیری ماں کو بھی میں دعائیں دے گا تیری ماں آئے گی مگر ہاں تو کیا گناہ ہو گیا یہ بچ یہ چھوڑ دے نہیں پڑھتا میں تو صرف آتا نہیں پڑھتے نا ہم پڑھتے تو میں کہوں گا کہ یہ بابا نوسرباز ہے بابے کو کچھ آتا نہیں بابا یوں یوں کر کے فوق دے گا اور بجی پھر چھوڑ دے ختم کر دے چھوڑ دیا تو یہ میں نے کونسا پکڑا ہوئے آپ کے آپ نے تو چیلے رہتے ہوئے جو اوپر سے پڑھ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مجھے بات کرنے دے ہو گئے تم تو مجھے بھی گھر کے کھڑے ہو گئے ہو تم تو مجھے بھی گھر کے کھڑے ہو کیا کیونکہ آپ سے فیض مانگنے تھے لیکن آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے میں تو بھگ مانگتا ہوں دے دے مجھے لنگر مولا کا جیسے دوسروں نے دیا دے دے تو بھی ختم ہو گئی تماز ہی نہیں پڑھتے ہیں میں پھر ہوئی اور میں اپنی کبر کے لیے کرنا تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو تو گمراہ تو کون کہہ رہا کس کو گمراہ کیا گمراہ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو آتے ہیں بابا بابا میرا اولاد نہیں ہو نہیں تو کچھ پڑھ دو تو یہ نوسرباز ہیں سارے سارے دھونگی بابے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا ان کو کلمے نہیں آتے ان کو نماز نہیں آتا ان کو دعا قنود کا نہیں پتا ان کو نماز جنازہ نہیں آتا تو ان کے پاس کیا آتے ہیں فیض لینے کے لیے ان کو صرف یہ آتا ہے کہ کوئی ان سے سوال کرتا ہے یہ آگے سے لڑنے پڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں